تو اب دیکھئے آج سے آپ لوگوں کا پاسٹ کنٹینیس ٹین سے شٹارٹ ہوگا اور اس کے پہلے آپ لوگوں نے پاسٹ انڈیفنیٹ کو اور پریجنٹ آپ کا جو کمپلیٹ ہوگا ہے تو وہاں جس طریقے سے آپ لوگوں نے ایک ایک کر کے ساری چیزوں کو سمجھا یعنی انڈیفنیٹ کیا ہے کنٹینیس کیا ہے پرفیکٹ کیا ہے پرفیکٹ کنٹینیس کیا ہے اگر آپ ایک کمپلیٹیو ایکزام کے طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں تو جو آپ کا پرانا پیٹرن ہے آپ اسے چھوڑ کر کے جو ورڈ آپ کو یہ بتاتے ہیں یعنی انڈیفنیٹ کیا ہوتا ہے کنٹینیس کیا ہوتا ہے اگر آپ انہیں پکڑنے کی کوسس کریں گے تو میرے خیال سے ٹینس آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں بھی آئیں گے اور ایک ایکزام میں آپ اچھا سکور بھی کر پائیں گے اب دیکھیں آپ کا جو کنٹینیس ہے پہلے اس کو سمجھئے پاسٹ کنٹینیس ٹینس کنٹینیس ورڈ سے ہی میرے خیال سے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ اس میں کام کی نرنترتہ رہتی ہے اسی لئے اس کا دوسرا نام پروگریسیب بھی رکھا جاتا ہے آپ اسے کنٹینیس بھی کہتے ہیں اور پاسٹ کا پروگریسیب بھی کہہ سکتے ہیں جو بادما کی جو آپ نے پریجنٹ کنٹینیس میں ساری باتیں سمجھی تھی وہی ساری باتیں آپ کو یہاں پاسٹ کنٹینیس میں بھی سمجھنی ہے بس کیول اتنا انتر ہوگا کہ جب آپ پریجنٹ کنٹینیس دیکھ رہے تھے تو وہاں ساری باتیں ورطمان سمجھ کو دھیان میں رکھتے ہوئے کرنی تھی جب آپ پاسٹ کنٹینیس کر رہے ہیں تو یہاں یہی ساری باتیں آپ کو پاسٹ ٹائم کو دھیان میں رکھتے ہوئے کرنی ہیں تو اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاسٹ کنٹینیس ہوتا کیا ہے تو اس کے لئے یہاں میں نے بلکل سمپل طریقے سے آپ لوگوں کو بتانے کی کوسس کریے پہلے آپ اسے اچھے سے سمجھ لیں اور اس بات کو بہت اچھے سے دماغ میں بٹھا لیں یہ جو لائنیں لکھی ہیں ان کا جو ایک ایک ورڈ ہے وہ آپ کو بہت اچھے سے دماغ میں رکھنا چاہیے یہ نہیں کہ آپ پرانے پیٹرن پر چلے جائیں کہ جو رہا تھا رہی تھی رہی تے ملتا ہے تو وہ کنٹینیس ہو جاتا ہے وہ کنٹینیس ہو جاتا ہے لیکن وہ آپ لوگوں کو کسی بھی طریقے سے ہیلپ نہیں کرے گا جیسے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی کاری بھوتکال میں ایک نشیس سمیہ پر جاری تھا اس بات کو ٹھیک سے سمجھئے کہ بھوتکال میں اگر آپ پہنچ جاتے ہیں آپ اپنے پاسٹ ٹائم میں جائیں اور وہاں جا کر کے ایک نشیس سمیہ پر چاہے وہ پوائنٹ آف ٹائم ہو چاہے وہ پیریٹ آف ٹائم ہو تو وہاں پہنچ کر کے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا وہ کام اس ٹائم پر چل رہا تھا اس ٹائم پر اس کام کی نرنترتہ تھی تو انہیں ویقت کرنے کے لیے آپ پاسٹ کنٹینیس ٹینس کا یوز کرتے ہیں ٹھیک اگر بات اس کے اسٹریکچر کی کریں حالانکہ یہ جو لائن ہے ان کو میں آپ کو اور نیچے اچھے سے ایکسپلین کروں گا تو یہاں بہت اچھے سے سمجھ میں آئیں گی سب سے پہلے اگر اس کے اسٹریکچر کی بات کریں کہ ایک افرمیٹیو سینٹنس جب اس کا ہوتا ہے یعنی اس کا اگر آپ ایک سادھارن واقعے بناتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ ہر جگہ کرتے ہیں تو یہاں بھی آپ کریں گے سبجیکٹ کے یوز کریں گے اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں ہیلپنگ برم تو ہیلپنگ برم جارہ پورسن جو ہے وہ یہاں واز ور ہوتا ہے بی فرم کا پاسٹ روپ یہاں یوز کرتے ہیں بی فرم میں نے آپ کو بتائی تھا اگر از ایم آر کا پاسٹ فرم اپن دیکھتے ہیں تو وہ ہوتا ہے آپ کا واز ور ٹھیک تو یعنی یہاں آپ کو بی فرم کا جو پاسٹ فرم ہوتا ہے اس کو آپ کو یوز کرنا ہے یعنی ہیلپنگ برم گروپ میں آپ کو واز ور کا یوز کرنا ہے واز ور کس طریقے سے آپ یوز کریں گے اس کے لئے آپ یہاں دیکھ لیں کہ اگر آپ کا سبجیکٹ ہی ہے سی ہے اٹ ہے یا آئی ہے تو یا تو آپ کا جو تھرڈ پرسن سنگولر ہے یا آپ کا فرشٹ پرسن سنگولر ہے تو اس کے لئے آپ یا سنگولر ناؤن ہے کوئی تو اس کے لئے آپ واز ہیلپنگ ور کا یوز کریں گے اثر وائز یو کے لئے بی کے لئے اور دے کے لئے یعنی پلورل فرم کے لئے آپ ور ہیلپنگ ور کا یوز کریں گے حالانکہ واز ور میں جاتر آپ جیسے جو اسٹوینٹ ہیں ان کو کنشیزن نہیں ہوتا پھر بھی اگر کسی کے دماغ میں ہے تو اسے سمجھ لیں یعنی ہی سی اٹ آئی اور سنگولر ناؤن اگر کوئی آتی ہے تو اس کے لئے آپ کو واز کا یوز کرنا ہے اور اگر کوئی پلورل سبجیکٹ ہے تو اس کے لئے آپ کو ور کا یوز کرنا ہے چاہے پھر وہ کوئی پلورل ناؤن ہو یا پھر وہ کوئی پلورل پروناؤن ہو تو اس کے لئے آپ نے ور کا یوز کرنا ہے ٹھیک تو اتنے سے یہاں آپ کا جو ہیلپنگ ور والا پورشن ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے наш اگر بات کریں برب تو جو میں نے آپ کو برب تو میں نے آپ کو ایک جگہ ہی کلیر کر دیا ہے کہ اگر ہم برب کی first form دیکھتے ہیں تو اس کو ہم کہاں یوز کرتے ہیں اگر ہم برب کی second form دیکھتے ہیں اس کو آپ کہاں یوز کریں گے تو first form آپ کی present form ہوتی ہے, second form آپ کی past form ہوتی ہے اس لئے یہ cable past indefinite میں یوز کری جاتی ہے اگر بات third form کی کریں تو یہ کام کے کمپلیٹ ہونے کو بتاتی ہے اس لئے اگر کوئی بھی پرفیکٹ ہوتا ہے تو اس میں آپ تھرڈ فرم کا یوز کرتے ہیں اور جو فورت فرم ہوتی ہے جسے آپ پریجنٹ پارٹیسپل بھی کہتے ہیں یہ ہمیشہ کام کے کنٹینیٹی کو بتاتی ہے کام کی نرنترتہ کو بتاتی ہے جاری رہنے کو بتاتی ہے اس لئے کہیں بھی اگر آپ کو کام کی کنٹینیٹی دکھائی دیتی ہے جیسے پاسٹ میں اگر کام کی کنٹینیٹی ہے تو یہاں بھی آپ برب کی فورت فرم کا یوز کریں گے اس کے بعد جو بھی سینٹنس کا اوبجیکٹ ہوگا آپ اس کا یوز کریں گے تو اس ایک سامانے سے اسٹرکچر کا اوپیوپ کر کے آپ کوئی بھی افرمیٹیو سینٹنس بناتے ہیں جیسے اگر آپ یہاں دیکھیں فور ایکجامپل کہ ہی واز رائٹنگ لیٹرز تو یہاں آپ کا سبجیکٹ ہی ہے تو ہی کے ایکورڈنگ اگر آپ ہیلپنگ ورم کے روپ میں یہاں دیکھیں گے تو واز کا یوز کریں گے اس کے بعد جو مین ورم ہے مین ورم میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ پریجنٹ پارٹیسپل یعنی کام کے کنٹینیٹی کے لیے ورم میں آئین جیسے کہتے ہیں تو رائٹ کا آپ کر دیں گے رائٹنگ تو اس طریقے سے آپ کا ہو جائے گا کہ ہی واز رائٹنگ اور جو اوبجیکٹ ہے اس کے پلیس پر جو بھی آپ کا اوبجیکٹ ہوگا آپ اسے رکھ دیں گے تو یہ آپ کا ہو جاتا ہے کہ ہی واز رائٹنگ لیٹر ٹھیک اب یہاں اس سینٹنس کو اگر آپ تھوڑا سا سمجھنے کی کوسس کریں گے جیسے وے پتر لکھ رہا تھا وے پتر لکھ رہا تھا تو اس کا مطلب اب آپ اپنی جو بھی آپ نے یہاں پڑھائے کہ جب کوئی کاری بھوتکال میں ایک نشی سمیں پر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس ٹائم پر اس کام کو کر رہا تھا اس کا مطلب ایک پوائنٹ آف ٹائم پر آپ کا یہ کام چل رہا تھا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ان دنوں میں یا اتنی انترال میں میرا یہ کام چل رہا تھا تو اس کا مطلب آپ نے پیریڈ آف ٹائم کا یوز کیا تو یعنی یہاں یہ جو آپ نے لکھا اس کو آپ ٹھیک سے سمجھئے کہ جب کوئی کاری بھوتکال میں ایک نشی سمیں پر جاری تھا تو اس کو ویقت کرنے کے لیے آپ پاسٹ کنٹینیس ٹینس کا یوز کرتے ہیں ٹھیک افرمیٹیو سینٹینس ہے کہ آپ نوٹ کا یوز کرتے ہیں اور جو کہ آپ ہیلپنگ ورگ کے بعد نوٹ کا یوز کرتے ہیں تو اس طریقے سے اس میں کسی کو پرابلم نہیں ہے کہ آپ وز اور ور کے بعد نوٹ کا یوز کر دیں گے اگر بات انٹیروگیٹیو کیا آتی ہے تو وہ میں نے پیچھے بھی کئی بار آپ کو بتایا ایک بات پھر سمجھ لیں کہ انٹیروگیٹیو دو پرکار کے ہوتے ہیں ایک یس نو ٹائپ انٹیروگیٹیو ہوتا ہے اور ایک دبل انٹیروگیٹیو ہوتا ہے یس نو ٹائپ انٹیروگیٹیو وہ انٹیروگیٹیو ہوتے ہیں جن کے آنسر آپ یسینوں میں دے سکتے ہیں جیسے اگر آپ نے یہ کہا کہ ہی وز رائٹنگ لیٹرز کہ وہ پتر لکھ رہا تھا اگر آپ اسے یس نو ٹائپ انٹیروگیٹیو میں بدلتے ہیں تو یس نو ٹائپ انٹیروگیٹیو میں چینج کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کی ہیلپنگ ورب سبجیکٹ کے بعد ہوتی ہے آپ اسے وہاں سے اٹھا کر کے سبجیکٹ سے پہلے کر دیں تو یہ آپ کا ہو جائے گا وز ہی رائٹنگ لیٹرز اور جیسے ہی آپ نے یہ کیا تو یہ آپ کا یس نو ٹائپ انٹیروگیٹیو ہو گیا اور یس نو ٹائپ انٹیروگیٹیو کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ اس کا سینس نکالیں گے کہ کیا وہ پتر لکھ رہا تھا اسے یس نو ٹائپ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ اس کے آنسر یس یا نو میں دے سکتے ہیں یعنی اس کے آنسر میں آپ کو زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ساری باتیں تو آپ کی سینٹنس نہیں کلیر کر دیں کیبل آپ کو اتنا بتانا ہے کہ وہ پتر لکھ رہا تھا کیا نہیں لکھ رہا تھا اس لیے اسے یس نو ٹائپ انٹیروگیٹیو کہتے ہیں تو ایک تو میرے خیال سے آپ کو یہ بات اچھے سے سمجھ میں آگئی کہ اگر ہم اس سے ایک افرمیٹیو سینٹنس ہے ایک یس نو ٹائپ انٹیروگیٹیو جب بناتے ہیں تو وہ اس طریقے سے ہیلپنگ ورگ کو سبجیکٹ سے پہلے رکھنے سے بن جاتا ہے ٹھیک اس کے بعد اگلی بات آتی ہے کہ اگر انٹیروگیٹیو ہمیں ڈبل انٹیروگیٹیو بنانا ہے ڈبل انٹیروگیٹیو کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈبل انٹیروگیٹیو کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جس کا آنسر یس یا نو میں نہیں دے پاتے بلکہ اس کشن ورڈ کا آنسر دینا ہوتا ہے جو آپ کے سینٹنس میں یوز کیا گیا ہوتا ہے جیسے فرسٹ آف وال یہ سینٹنس ہے آپ کے سامنے جیسے سینٹنس آپ کے سامنے یہ تھا کہ میں نے آپ سے یہ کہہ دیا کہ آپ اس سینٹنس کو وارڈ سے انٹیروگیٹیو بنا دیں کہ اول میں نے یہ کہا کہ چینج انٹیروگیٹیو ورڈ کہ آپ اسے انٹیروگیٹیو بنانے وارڈ سے اور وارڈ سے انٹیروگیٹیو بنانے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا جو میں نے آپ کو پیچھے سکھایا تھا آپ اسے بہت اچھے سے دماغ میں رکھئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو وارڈ ہوتا ہے یہ واقعے میں اوبجیکٹ کا کام کرتا ہے یعنی وارڈ اگر آپ اپنی برب سے پوچھیں گے تو برب جو آنسر دے گی وہ ورڈ اس کا اوبجیکٹ بھی ہوگا جیسے رائٹ مطلب لکھنا ہو گیا کہ کیا لکھ رہا تھا وارڈ پوچھنے کا مطلب کیا پوچھنا ہو گیا تو اگر آپ رائٹ سے پوچھیں گے کہ کیا لکھ رہا تھا تو آپ اس کا آنسر کیا دیں گے سنٹنس آپ کا یہ کہہ رہا ہے کہ لیٹر سے لکھ رہا تھا پتر لکھ رہا تھا یعنی اس کا آنسر آپ نے کیا دیا اگر ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا لکھ رہا تھا کیونکہ انٹیروگیٹیو وارڈ کہہ رہا ہے اور اگر آپ وارڈ جو بھی انٹیروگیٹیو کہہ رہا ہے وہ آپ اپنی برب سے پوچھیں گے اگر ہم نے اس سے وارڈ پیچھا پوچھا تو اس کا آنسر آپ کو کیا ملا لیٹرز اس کا مطلب جب آپ اسے وارڈ سے انٹیروگیٹیو بنائیں گے تو آپ کو یہ لیٹرز ہٹانا پڑے گا ٹھیک کیوں ہٹانا پڑے گا کیونکہ آپ اس کا ہندی میں کیا بنائیں گے یہ تھا آپ کا کہ ہی وارڈ رائٹنگ لیٹرز وہ ہے پتر لکھ رہا تھا اگر آپ یہ بنائیں گے کہ وہ ہے کیا لکھ رہا تھا تو آپ نے کیا اٹھا دیا وارڈ سے بنانے کا مطلب کیا ہو گیا کہ وہ ہے کیا لکھ رہا تھا ایک بار یہاں تھوڑا سا اور سمجھنے کی کوسس کریے جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ وہ ہے پتر لکھ رہا تھا ٹھیک میں نے کہہ دیا آپ اسے ہندی میں ہی سمجھ لیں کہ آپ اسے یس نو ٹائپ میں چینج کر دیں یا انٹیروگیٹیب یس نو ٹائپ میں چینج کرنا ہے تب تو آپ کیول کیا کر دیتے ہیں کہ ہیلپنگ وارڈ کو آگے لے لیتے ہیں اگر میں نے کہا اسے کی چینج انٹیو انٹیروگیٹیب وارڈ کہ آپ اسے کیا لگا کر کے انٹیروگیٹیب بنا دیں تو کیا لگا کر کے انٹیروگیٹیب بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ جو بھی آپ کی برب ہے پہلے آپ کو اس سے پوچھنا ہوگا جس سے یہ کے لئے روپ آئے کہ کیا سینٹنس میں اوبجیکٹ ہے کی نہیں ہے تو آپ اس سے پوچھیں گے کیا لکھ رہا تھا اوبجیکٹ کے لئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کیا پوچھتے ہیں کیا اور کسے کیا سے آپ کو کیا ملتا ہے وستو باچک کرم ملتا ہے اور کسے سے آپ کو کیا ملتا ہے ویکتی باچک کرم ملتا ہے آپ سے کیا پوچھا گیا ہے کیا لکھ رہا تھا آپ کو اتر میں کیا ملا پتر لکھ رہا تھا اس کا مطلب جو وستو باچک کر میں وہ آپ کا کیا ہو گیا پتر ہو گیا یعنی اب آپ کو کیا کرنا ہوگا پہلے آپ اسے ہندی میں کر لیں کہ آپ کو پتر ہٹانا ہوگا اور اس کے پلیس پر کیا لگانا ہوگا تب یہ interrogative with what بنے گا تو آپ کا بن جائے گا کہ وہ کیا لکھ رہا تھا ٹھیک اس کا مطلب یہاں آپ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آپ کو لیٹر ہٹانا ہوگا اب yes no type interrogative میں اور double interrogative میں جو انتر ہے کہ yes no type میں cable helping verb کو آگے لینے سے کام چل جاتا ہے لیکن double interrogative میں سب سے پہلے اس question word کو لینا ہوتا ہے جس question word سے ہمیں interrogative بنانے کے لیے کہا گیا ہے جیسے ہمیں یہاں what سے interrogative بنانے کے لیے کہا گیا ہے تو آپ سب سے پہلے یہاں what کو لیں گے اور اس کے بعد جو سارے rules ہیں وہ آپ کے yes no type interrogative ہے وہ ہی لگیں گے اس کا مطلب آپ helping verb کو پہلے لیں گے تو اس لیے اسے double کہا جاتا ہے کہ ایک تو interrogative یہ question word سے ہی ہو گیا اور دوسرا آپ نے کیا کیا ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ جو helping verb ہوگی اسے پہلے لیں گے تو آپ نے یہاں what کو پہلے لیا تو ان دونوں سے interrogative ہونے کی بجے سے اسے double interrogative نام دیتے ہیں تو میرے خیال سے اب بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ double interrogative کے لیے سب سے پہلے آپ کو question word جو بھی آپ کو دیا گیا ہے اور اس کے بعد جو helping verb ہے اسے بادوانگی کے جو بھی rules ہیں آپ پہلے کی طرح رکھیں گے not کا تو وہی ہے جہاں ہوتی ہے وہیں پہ رکھ دی جاتی ہے جیسے اگر یہاں تھی یہاں سے ہٹ گئی تو جو not ہے وہ سبجیک کے بعد آگئی اس کا مطلب جو interrogative ہوگا اس میں not کہاں آ جائے گی سبجیک کے بعد آ جائیں clear تو میرے خیال سے اب اس میں کوئی confusion نہیں ہوگا structure میں کہ ایک affirmative sentence آپ کیسے بنائیں گے ایک negative sentence آپ کیسے بنائیں گے ایک interrogative sentence آپ کیسے بنائیں گے یعنی yes no type آپ کیسے بنائیں گے کیول helping word کو سبجیک سے پہلے لے لیا ہے اتنے سے بن جائے گا double interrogative آپ کیسے بنائیں گے کہ جو بھی question word دیا ہے پہلے اسے رکھیں گے پھر helping word کو سبجیک کے پہلے لینے سے آپ کا double interrogative ہو جائے گا clear اب یہاں اتنی تو اس کی basic باتیں تھیں اتنی وہ باتیں ہیں کہ جو آپ لوگ جو junior class ہیں آپ کی ان میں بھی بہت اچھے سے سمجھ کے آئے ہوں گے اور مجھے لگ رہا تھا کہ اگر کسی کے دماغ میں کسی بھی word کو لے کے کوئی confusion ہے دور ہو جائے گا ہاں اس کے بعد اب یہ دیکھئے کہ جو اس کی definition ہے کہ past continuous میں ہم کونسے باقیوں کو لے جاتے ہیں کہ جب کوئی کاری بھوتکال میں ایک نصے سمجھ پر جاری تھا تو اگر نصے سمجھ کی بات کریں جیسے at this time آتا ہے تو یہ ایک present کا time ہے اگر آپ اسے دیکھتے ہیں تو یہ present میں آپ کو دکھائی دیتا ہے at the moment اگر آتا ہے تو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ present کا time ہے now آتا ہے these days آتا ہے تو یہ آپ نے present کے time میں دیکھا تھا اور اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ last ہے ego ہے یا yesterday ہے past ہے یا previous ہے یہ سارے time آپ نے past simple past indefinite tense میں دیکھے تھے ٹھیک اب یہاں آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ کس طریقے سے جیسے دیکھئے کہ yesterday exam میں کس طریقے سے غلطی ہوتی ہے کہ yesterday i letters at this time آپ نے کیا کرنا ہے کہ کیول write کو ٹھیک کر کے بھر دینا ہے write کی کونسی form یہاں use کری جائے گی تو جیسے ہی ہم نے yesterday کو دیکھا تو yesterday دیکھتے سے ہی غلطی غلطی کیا ہم تو اسے بہت اچھے سے sure مانتے ہیں کہ نہیں ہمارا یہی صحیح ہے کہ ہم نے یہاں wrote بھر دیا second form بھر دی کیونکہ ہم نے yesterday دیکھ لیا ہمارے دماغ میں clear ہو گیا کہ یہ past indefinite ہو گیا اور ہو گیا آپ کا yesterday i wrote letter at this time لیکن آپ کی definition کیا کہہ رہی ہے کہ جب کوئی کاری بھوت کال میں تو past میں چلے گئے آپ بھوت کال میں ایک نشت سمیہ پر تو یہ نشت سمیہ آ گیا تو جب کوئی کاری بھوت کال میں یعنی اگر آپ کو یہ دونوں time ایک ساتھ مل رہے ہیں at this time اور اس کے ساتھ میں کوئی past کا time at the moment اور اس کے ساتھ میں کوئی past کا time now مل رہا ہے اس کے ساتھ میں کوئی past کا time اگر یہ دونوں مل رہے ہیں تو ایسی استطیع میں آپ کا یہ clear ہو رہا ہے کہ جب کوئی کاری بھوت کال میں ایک نشی سمیہ پر جاری تھا تو اگر کوئی کار بھوتکال میں ایک نشی سمیہ پر جاری تھا تو ایسی استطیق میں آپ اسے پاسٹ کنٹینیس ٹینس میں بناتے ہیں اس کا مطلب آپ یہاں آئی روٹ نہ لگا کر کے آئی واز رائٹنگ لگائیں گے تو اب آپ کا یہ کلیر ہوگا کہ یسٹریڈی آئی واز رائٹنگ لیٹرز ایٹ دس ٹائنگ یعنی اس سمیہ پر کل اس سمیہ پر میں پتر لکھ رہا تھا تو یہ بات آپ کی کلیر ہو گئی کہ پاسٹ میں اگر آپ ایک نشی سمیہ پر جاتے ہیں اور اس ٹائم پر کیا کام ہو رہا تھا اگر آپ اسے ویقت کرنا چاہتے ہیں تو اسے ویقت کرنے کے لیے آپ پاسٹ کنٹینیس ٹینس کا یوز کرتے ہیں جیسے یہ دیکھئے لیکن ہم نے بس کے بعد لاشٹ ایئر کو بہت اچھے سے دیکھ لیا اور ترنت ہی ہم نے کیا کر دیا اور کچھ نہیں دیکھا بھرم کی سیکنڈ فارم یوز کر دی کیونکہ ہم تو شور ہیں ہم اسے گلتی بھی نہیں مانیں گے ہم تو شور ہیں کہ لاشٹ ایئر ہمیں مل گیا اس کا مطلب ہم نے سیکنڈ فارم یوز کرنی ہے کیونکہ یہ بات ہم نے پاسٹو انڈیفنیٹ میں بہت اچھے سے پڑی ہے لیکن ہم نے پورے سینٹینس کو ٹھیک سے نہیں دیکھا تو بس یہی گلتی کرنے کی سب سے بڑی بجاہ ہوتی ہے کہ آپ نے سینٹینس کو بڑے آرام سے نہیں پڑھا اس کا سینس نکالنے کی کوشش نہیں کری تو لاشٹ ایئر آئی فار آ جوب دیز ڈیز کہ لاشٹ ایئر میں ان دنوں میں اس کا مطلب کہ وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اسے ٹائم پر ان دنوں میں یہ کام چل رہا تھا تو اسے وقت کرنے کے لیے پاسٹ کنٹینیس ٹینس کا یوز کریں گے اس کا مطلب کہ لاشٹ ایئر آئی واز لکنگ آئی واز لکنگ فار آ جوب دیز ڈیز میرے خیال سے اب آپ کو اس میں کسی بھی طریقے کا کوئی کنفیوزن نہیں ہونا چاہیے تو یہ پاسٹ کنٹینیس کی جو بیسک باتیں تھی ایڈزام کے طریقے سے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ جو باتیں آپ انہیں نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں یہاں سب سے بڑی گلتی ہوتی ہے کیونکہ ہم ڈائریکٹ کیا کرتے ہیں کہ ہم لاسٹ کو ایگو کو یسٹڈے کو ان کو دیکھ کر کے بہت جلدی ڈیسیئن کر لیتے ہیں کہ یہ لگے گا سیکنڈ فارم اور اس سے ہماری سینٹینس میں گلتی ہونے کی سمبابنہ زیادہ ہو جاتی ہے آپ سینٹینس کو پہلے تسلی سے پڑھئے پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کو اس میں کیا لگانا ہے ٹھیک چلے اس کے بعد دیکھئے آپ کو اس کا جو سیکنڈ رول ہے